سلام علیکم ورحمت اللہ مومن کا ہتھیار سلسلہ وار دعاؤں کے سلسلے میں آج کی دعا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار تین سو تری سٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انس بن مالک نبی اللہ تعالی عنہ قال فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْسِرُ أَنْ يَكُولَ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام کو میں نے اکثر یہ دعا کرتے ہوئے سنا مطلب کہ پیارے نبی علیہ السلام اکثر یہ دعا پڑا کرتے تھے یہ دعا کیا ہے یہ دعا مختلف چیزوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کی پناہ کا طلب کرنا ہے مطلب یہ کہ اے اللہ ہمیں ان مسیبتوں سے اور ان مشکلات سے بچا کے رکھنا محفوظ فرما کے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کیا تھی اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے صبح شام کی اذکار میں اور اسی طرح اس کے علاوہ میں اور اسی طرح نماز کے سجدوں میں اور اسی طرح نماز کی آخری رکعت میں تشہد کے باپ کی دعاوں کے اندر اس دعا کو پڑھا کریں اللہم انی اعوذ بکا من الحمی والحزنی والعجزی والکسلی والبخلی والجبنی وضالع الدینی وغلب تروی جال اے اللہ میں غم و علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں عجزی اور سستی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں بخل اور بزدلی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں قرض کے بوج اور انسانوں کے غلبے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں تو پیارے نبی علیہ السلام اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ طلب کریں اللہ کی پناہ کا اللہ سے سوال کریں کہ ہم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں اور اسی طرح کہ ہی ہم آجز آ جائیں یا یہ کہ ہم سستی کا شکار ہو یا یہ کہ ہم بخیلی کا شکار ہو جائیں یا یہ کہ ہم دشمن کے مقابلے میں بزدلی کا شکار ہو جائیں یا یہ کہ ہمارے اوپر کرز پڑ جائے اور وہ کرز ہم سے دور نہ ہو سکے ہم اتار نہ سکیں اور یہ کہ لوگ ہمارے اوپر غالب ہو جائیں ان چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ طلب کرنا اب چاہیے یہ کہ یہ دعا صبح شام کے اذکار میں بھی ہو نمازوں کے سجدے میں بھی ہو کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار کے بہت قریب ہوتا ہے اور چاہیے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ سجدے کی حالت میں دعائیں کرے اور اسی طرح نماز کے آخری تشہد میں تشہد کے بعد یہ دعا ہم پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودال عددین وغلبت الرجال وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین